ہلو فرنڈز گارڈن سپیشلسٹ ہندی چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے پیشن فلار پیسی فلورا کے بارے میں اس کو راکھی بیل کہتے ہیں یہ ایک وائن ہے ایک بیل ہے اور اس کو راکھی بیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے اس کا فلار بلکل راکھی کی طرح لگتا ہے اور یہ گرو بھی رکشہ بندن کے آس پاس ہی بلوم کرتے ہیں اس لیے ان کو راکھی بیل کہا جاتا ہے اور یہ بلکل راکھی کی طرح لگتے ہیں فلارز اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ کئی کلرز میں آتے ہیں پر میرے پاس یہی کلر ہے اور میں دو پلانٹس لائی تھی پر دونوں میں سے یہی کلر نکلا اور بہت سندر یہ وائن ہوتی ہے بیل ہوتی ہے اس کو کرشن کمل بھی کہا جاتا ہے جن ماشمی کے آس پاس یہ کھلتے ہیں کرشن کمل راکھی بیل اس کے کئی نام ہیں یہ فل خوبصورت تو بہت ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی دن چلتا ہے دوسرے دن یہ مرجا جاتا ہے اور ایک ہی دن کے لیے یہ کھلتا ہے پر یہ کافی اچھی کونٹیٹی میں کھلتے ہیں اگر آپ اس کی مٹی کا دھیان رکھیں تو یہ بہت بہت فیلتے ہیں اور بہت فول آتے ہیں اس میں اور جتنا بھی آپ اس پلانٹ میں فٹلائزر دیں گے اور اس کی مٹی کا دھیان رکھیں گے تو یہ پلانٹ بہت سپریڈ بہت کرتا ہے بہت فیلتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک سپورٹ دینا پڑتا ہے اس میں بار بار خواد دینے کی ضرورت نہیں ہے مارچ میں جب آپ اس کو اس کی مٹی تھوڑی سی آپ ٹھیک کریں تو آپ اس میں دو سو ڈھائی سو یا زیادہ بھی فورٹی پرسنٹ آپ اس میں خواد ایک بار ہی دے دیں ورمی کمپوسٹ اور گوبر خواد آپ اس میں دے دیجئے تو آپ کو بار بار خواد دینے کی فٹلائزر دینے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ چلتا رہے گا اور اتنے فول آئیں گے اس میں جتنی اچھی مٹی آپ بنائیں گے اتنے اچھے آپ کو قوانٹیٹی میں اس میں فول ملیں گے فول رہتے تو ایک دن ہیں پر بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ بیل فیلتی بہت ہے اس کے لیے آپ کو ٹریلیس سپورٹ یا ایک آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے نہیں تو یہ ادھر ادھر آپ کے ساری چیزوں میں اس میں ایک دھاگے کی طرح سے اس میں ٹینڈریلز ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا تو یہ ٹینڈریلز سپورٹ پر لپٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کلن کر جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ چپک کر کسی بھی سپورٹ کے ساتھ یہ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اگر آپ اس کو جیسی دشا دینا چاہیں دیکھئے ٹینڈریلز اگر یہ کام نہ آئے تو دیکھیں براؤن کلر کے ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں آپ کو ٹینڈریلز اس میں نظر آ رہے ہوں گے تو یہ پلانٹ اگانے کا ایک طریقہ ہے اس کو آپ ایک سپورٹ دیجئے ایک دشا دیجئے اسی دشا میں یہ پھیلے گا اور بہت خوبصورت یہ فول دے گا اور بہت ہی سندر لگے گا جب اس کا موسم ختم ہو جائے یہ پانی بھی بہت مانگتا ہے اس کو آپ تھوڑا مٹھی کو پانی دیتے رہیے کیونکہ زیادہ فول آئیں گے تو زیادہ پانی بھی چاہیے اور خاد تو آپ اچھے سے ایک بار ڈال دیجئے ویسے آپ لیکویڈ فٹلائزر دیتے رہیے اس میں ہر پندرہ بھی اس دن میں اور پانی اچھے سے ڈالتے رہیے جب اس کا موسم آپ کا ختم ہو جائے تو آپ اس پلانٹ کو آپ سالوں سال چلا سکتے ہیں اس کے پتے بھی الگی ٹائپ کے ہوتے ہیں دیکھئے شول کی طرح تین کونے والے پتے تین میں ڈیوائیڈڈ اس کے پتے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت اس کے پتے ہوتے ہیں لش گرین کلر کے اس کے پتے ہوتے ہیں اور بہت ہی شوبہ والے پتے ہوتے ہیں تو جب اس کا موسم ختم ہو جائے تو یہ پلانٹ پرینیل پلانٹ ہے پکا پودا ہے اگلے سال پھر سے یہ ویسے ہی بیل بنائے گا تو آپ ایسے کر کے اس کو سارا کٹ دیجئے اور یہ دیکھیں ہم نے آرک بنایا ہوا ہے لکڑی کا اور اس پہ اس کو لپیٹ دیا اور دیکھیں یہ کتنا سندر لگ رہا ہے اب یہ سردی میں ڈورمنٹ رہتا ہے ہم اس کو ایسے سجا کر مینٹین کر کر رکھ سکتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس کی کیر کی ضرورت نہیں ہے سردی میں کچھ نہیں کرنا ہے بس اس کو بہت زیادہ تھنڈ اچھی نہیں لگتی تو تھنڈ سے اسے تھوڑا بچانا ہے اور یہ سالوں سال آپ کے ساتھ چلتا رہے گا دیکھیں ہم نے اس کو ایسے لکڑی کا آرک بنا کر ایک اچھی لکڑ کا آرک بنا کر اس کے اوپر پتے لپیٹ دیئے ہیں بیل لپیٹ دیئے ہیں اب یہ بڑھے گی نہیں اس کا جب ٹائم آئے گا اگست میں تبھی یہ بڑھنا سٹارٹ ہوئے گی اس لئے ہم نے اس کو پروننگ کر کے اس کو چھوٹا بنا کے پلانٹ کو ایسے رکھ دیا ہے اور یہ پلانٹ ہمارا پوری سردی ایسے ہی نکلے گی ہماری یہ سندر بھی بہت لگے گا سردی میں بھی اور جیسے ہی دوبارہ سے اگست آنے والا ہوگا رکشہ بندھن کے قریب جنماشت میں کے قریب اس میں پتے بڑھنے لگیں گے اور اس کی بیل دیکھیں یہ آرک بنایا ہوا ہے ایک پتلی سی لکڑ کا اور اس پر لپیٹا ہوا ہے تو خوبصورتی بہت لگتی ہے اس کے پتے بہت سندر ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایسے رکھ لیجئے اور اگلے سال پھر اگست میں یہ بڑھنے لگتا ہے جب جنماشت میں آنے لگتی ہے اسی لئے اس کو کرشن کمل کہا جاتا ہے